امام بہت اچھے کپڑے لے کر آئی ہیں آپ ماشاءاللہ دیکھو بچیوں کتے اچھے کپڑے لائی ہیں نانی واقعی نانی امی صحیح کہہ رہی ہیں اپنے بہت پیارے کلرز میں ہیں لیکن نانی جان حارون نے یہ پیسے آپ کو گھر کے خرچے کے لیے دیئے تھے اب یہ مہینہ کیسے پورا کریں گے آپ پھٹا یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں سب اللہ کروائے گا وہ جی حارون حارون صاحب آگئے یہ جلدی کیوں آگیا یہ جلدی سے سمیٹھوں وہ آگیا تو بہت ناراضہ تھا یا اس پہ رکھو رہ پیچھے کر دو رو کیوں گے بیٹھاو لگتا ہے آپ کچھ کھریداری کر کے آ رہی ہیں یہ کپڑے یہ ڈیزائن یہ آپ کے تو نہیں ہندہ دی چھ خلط کام ہے نہیں بیٹا یہ سارے میرے نہیں ہیں ہاں مفت کا مال ہے جس پر چاہیں لٹائیں ملنے سے پہنے سوچ لیا گرو بیٹا کیا سوچوں پتہ ہے نا کیا سوچوں یہی نہ کہ آپ کو مہانہ خرچ کے جو پیسے دیتا ہوں وہ گھر کے خرچ سے کہیں زیادہ ہے جب ہی تو سب سب یاشی کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں میری محنت کی کمائی کو آگ لگا رہی ہے اور آگ لگانے والے کون ہیں جن کا مجھ پر میرے پیسے پر کوئی حق نہیں کچھ تو خدا کا خوف کر لو جنہی لوگوں نے میرا گھر برباد کر دیا بھاری دنیا میں مجھے تنہ کر دیا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کروں خدا گوائے حاروم نہ ہم نے تمہارا گھر برباد کیا ہے نہ ہم تمہارا برا چاہتے ہیں اور نہ کبھی برا چاہ سکتے ہیں بس کر دیں مجھے کوئی چزباتی باتیں نہیں سننی آنکہ مجھے کوئی چاہتے ہیں